پاکستان کیوں بنا؟ وجہ کیا تھی ہے؟ کہ اپنے گھروں کو، زمینوں کو انڈیا سے سارے چھوڑ کے اس زمین کو وطن بننا ہے کیونکہ اللہ نے کچھ احکام ایسے رکھے ہیں جن احکام کی وجہ سے ہم کافروں کے ساتھ ہمارا رہنا تقریبا مشکل ہو جاتا ہے کافر نجس ہے مشرق نجس ہے اب دارے ہندو کافر ہیں مشرق ہیں اب گلی میں گلی میں گھر اسکول میں جائیں تو ہندو ساتھ مثال دے رہا ہوں بزنس کریں تو ہندو ساتھ اب برا تو لگتا ہے بندہ آگے ملے اس کو ہاتھ بھی ملانا ہے ہاتھ گیلا تو بندہ نجس درمی کا موسم بس میں بیٹھے وہ آپ کو لگا کپڑے نجس بازار میں گئے بوپ لگی اس نے کھانا بنایا کھانا نہیں کھا سکتے پہلی جو اللہ نے شرط رکھ ہوئے رکھی اللہ شرط کیوں رکھتا ہے کیونکہ وہ تجھے کسی شہ سے دور کرنا چاہتا ہے فلسفہ سمجھو دین کا سیانت ایسے پیدا نہیں ہوتی کہا وضو کرو پانی کون سا پاک ہو غص بھی نہ ہو پھر نماز میں اس کی یہ شرط قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے جب شرائط رکھی جاتی ہے نا تو چیز کو منیمائز کیا جاتا ہے کہ کافر نجس آئے اب نجس آئے نہ کھانا کھا سکتا ہوں ہاتھ ملا ہوں گیلا ہاتھ ہو نجس پسینے کے ساتھ کسی کے ساتھ گلے ملوں وہ نجس اسکول میں جاؤں بچے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا وہاں اجازت ہو جاتی ہے پھر کہا کہ مسلمان کا زبیہ اپنا ہے اب یہ زبیہ مجھے کہاں ملے جب مسلم سوسائیٹی ہوگی تو زبیہ ملے گا مطلب نہ ان کی مٹھائیاں کھا سکوں انہیں بریانیاں کھا سکوں جگہ جگہ بندہ پریشان تیسری شرط تو اس سے نکاح کر سکتا ہے جو مسلمان ہو اب بیگی بھی نہیں دے سکتا اب بچوں کا کیا کوئی سکول میں پڑھیں کولج میں پڑھیں لڑکے لڑکیاں ساتھ سسٹم سارا ملا ہوا بچی کو کوئی لڑکا پسند آ گیا لڑکے کوئی بچی پسند آ گئی اب ایمان تو اتنا نہیں دین تو اتنا نہیں جذبات کا قبضہ ہو گیا لہذا زندگیاں تباہ ہو گئیں بچی نے کہا مجھے شادی کرنی ہے بچے نے کہا مجھے شادی کرنی ہے پھر خانون آئے گا سپورٹ کرے گا کچھ کر بھی نہیں سکتے سب سے بڑی چونٹ جو محمد علی جنہ قائد آزم کو لگی وہ یہ تھی کہ ان کی اپنی بیٹی نے پارسی سے شادی کر دی جس بندے کو لگی ہونا اسے پتا ہوتا ہے اس معاشرے میں وہ یہ چونٹ کھا چکے تھے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری بیٹیاں بھی ایشی ہو جائے آج میں کتنے ایسے اپنے اپنے شیعوں کو جانتا ہوں جن کے لڑکوں نے ہندو لڑکوں سے شادی کی ہوئی ہے انڈیا میں یا بعض افریکن کنٹریز میں کیوں کیونکہ مکس جب ماہول ہو جاتا ہے انوائرمنٹ جب مکس ہو جاتا ہے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں تب ہی اللہ یہ چاہتا تھا کہ مسلم سوسائٹی اور مسلم انوائرمنٹ کافر سے الگ ہو جب تو اس انوائرمنٹ میں جائے گا اس کی اثرات آٹومیٹیکلی چاہتے ہوئے نہ چاہتے تیرے اندر آئیں گے یعنی یہ بالکل ایسے ہے کہ بندہ کہے کہ مولانا میں پانی میں جاتا ہوں پر گیلہ نہیں ہوں گا یہ نامن کے میں کہتا ہے بڑن بڑن گیلہ نہیں ہو تو کافروں کے ساتھ رہے ان کی عادتیں تیرے اندر نہ آئے تو مشرقوں کے ساتھ رہے ان کی عادتیں تیرے اندر نہ آئے تب ہی کئی ان کی عادتیں ہمارے اندر آگئے ہیں اب کیونکہ ہم وہاں رہتے تھے ہندو معاشرہ تھا تو ہندو معاشرے میں ہجاب کا کونسپ ہے ہی نہیں نہ مہرم نہ مہرم کا کوئی کونسپ نہیں ہے عدب ہے کونسپ نہیں ہے حیاء ہے اسلام واری اسٹرکنس نہیں ہے اب ظاہرے وہاں سے جب مسلمان آئے تو ان میں بھی اتنا ہجاب نہیں تھا لیکن جب تم پاکستان میں آئے ایک اسلامی معاشرہ تجھے ملا یہاں پہ مجھے کیا کرنا تھا مجھے اسلامی اقدار کو اپنے اوپر نافذ کرنا تھا دوسروں کو چھوڑ دیں کم از کم جو علی کا شیعہ ہے اس میں تو یقدار ہونے چاہیے نا